بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہوگی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لہذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ یاجوج ماجوج کے بارے میں اصل حقائق جان سکیں جو قرآن و حدیث سے اخص شدہ ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یاجوج ماجوج فیل حقیقت کون ہے اور ان کا شجر نصب کیا ہے دوستو یاد رہے کہ قرآن پاک میں یاجوج ماجوج کے تذکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو افراد کی جنگی سروراہی میں ایک بڑا لشکر موجود ہوگا ان کی اصل حقیقت کے حوالے سے چاندہ حدیث بھی ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے اس بارے میں چاندہ حدیث ملحظہ فرمائیں اس کے بعد ان حدیث کی روشنی میں تفصیلی تذکرہ کریں گے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج بنی آدم سے ہیں اور اگر انہیں چھوڑا تو یہ لوگوں کی معیشت تباہ برباد کر دیں گے اور ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی ایک ہزار یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے اور ان کے ساتھ تین اور اقوام بھی ہیں تعویل تاریس اور منسق آپ کو بتاتے چلیں کہ حدیث حافظ ابن کسیر کے نزدیک ضعیف ہے لیکن اس میں ان کی عمر اور قبیلوں کا تذکرہ موجود ہے بعض علماء یاجوج ماجوج کو تو اصلاً حضرت آدم کی اولاد قرار دیتے ہیں مگر ہوا سے نہیں اس زمن میں وہ قابل احبار کا ایک کال بیان کرتے ہیں جس کو حافظ ابن کسیر نے انتہائی غریب اور اقلن و نقلن ناقابل قبول کہا ہے وہ کال یہ ہے قاب احبار فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو احتلام ان کا مادہ منہ یا مٹی میں مل گیا اس پر انہیں افسوس ہوا اس مادے سے یاجوج ماجوج پیدا ہوئے لہذا باپ کی طرف سے یہ انسانوں سے ہیں اور ماں کی طرف سے نہیں لیکن دوستو ابن کسیر اس کال پر شدید تنقید کرتے ہیں اور لکھتے ہیں یہ انتہائی غریب کال ہے نیز اس کے مطلق اقلن و نقلن بھی کوئی دلیل نہیں اور زمن میں اہل کتاب کی بیان کردہ روایت ناقابل اعتماد ہیں ناظرین حافظ ابن حجر نے اس کال کے بارے میں یہ کہا ہے کہ سلف میں سے ہم نے کابل حبار کے سوا کسی سے یہ نہیں پایا اور ایک مرفو حدیث بھی اس بات کی تردید کرتی ہے جس میں مذکور ہے کہ یاجوج ماجوج نوح کی اولاد سے ہیں اور نوح توحوہ کی اولاد تھے مذکورہ بالاکول سے یہ بات آیا ہوئی کہ یاجوج ماجوج آدم کی اولاد اور نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والی بشری مخلوقی ہیں ناظرین یہ تھا تذکرہ اور علماء کی آرہ اس بارے میں کہ یاجوج ماجوج اصل میں ہیں کون چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی کیفیت ان کی شکل کیسی ہے اور یقین صفات سے متصف مخلوق ہے ان کی تعداد کتنی ہے اور اس وقت کہاں ہیں اور ان کی مصروفیات کیا ہیں ناظرین یہ تمام تربحث انتہائی دلچسپ اور اہمیت کی حامل ہے لہٰذا آپ نے غور سے اس تذکرے کو سمجھنا ہے مجمل زواید میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت یوں بیان فرمائی ہے ان کے چہرے چوڑے آنکھیں چھوٹی اور سر کے بال مائل بسرخی ہوں گے ہر ٹیلے سے چڑھتے دوڑتے آئیں گے گویا ان کے چہرے تہہ بتائیں کسی ڈھال کی طرح چپتے ہوں گے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج کی بعض ظاہری صفات کا تذکرہ حافظ ابن حجر نے بھی کیا ہے ان صفات میں یاجوج ماجوج کو تین اقسام کا بتایا گیا جن میں ایک قسم لمبے قد کاٹ کے لوگوں کی جو سنوبر کے درخ کی ماند ہوں گے دوسری قسم چار ہاتھ مربع معلوم ہوتی ہے نیز اس قسم کے متعلق یہ بھی ملتا ہے کہ ان کا طول ایک یا دو بالشت ہوگا اور ان میں سب سے لمبا تین بالشت تک کا ہوگا لیکن ناظرین یہ سب روایت ضعیف ہیں حافظ ابن کسیر نے ایسی باتوں کو خامخواہ کا تکلف اور بلا سنت قرار دے کر رد کر دیا ہے وہ ال نہایہ میں یوں لکھتے ہیں جس نے بغیر علم کے ہی ایسی بات کہہ ڈالی اس نے خامخواہ تکلف کیا اور ایسی بات کہی جس کی کوئی دلیل نہیں بلکہ حدیث میں تو یہ وارد ہوا ہے کہ ان کا ہر شخص اپنی نسل کے ایک ہزار انسان دیکھے بغیر نہیں مرے گا اور پھر صحیح روایت میں تو ان کے انتہائی طاقتور ہونے کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ جن کے مقابلے کی سکت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہ ہوگی اور یہ ان کی بددعا سے مریں گے لہٰذا اتنی مضبوط قوم کا ایک یا دو بالشت ہونا اقلا بائی دس قیاس ہے البت یہ بات سوچنے کی ہے کہ یاجوج ماجوج کس قدر شر اور فساد مچائیں گے ان کی طاقت اور قوت اتنی ہوگی کہ آنے واحد میں انسانی بستیوں کو پیوند اخاک کر ڈالیں گے ناظرین یہ تھا تذکرہ یاجوج ماجوج کی شکل و صورت کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کی کیفیات اور ان کی مصروفیت کے بارے میں اور ان کی تعداد کے بارے میں روایت بھی آپ کو بتائیں گے ناظرین یاد رہے کہ یاجوج ماجوج آج کل صد زلکرنین میں مسلسل سراہ کرنے اسے منظم کرنے کے عمل میں مشغول و مصروف ہیں اس زمن میں چند حدیث صحیح ملاحظہ فرمائیں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے سارا پانی پی جائیں گے لوگ کلا بند ہو جائیں گے تو وہ یاجوج ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر نیچے پھینکیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لی ہے جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں اسی طرح حضرت نواز بن سومان سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکال دیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے ان کے اگلے افراد بہرہ تیبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھی محسور ہو جائیں گے حتیٰ کہ بیل کا سر تمہارے موجودہ سو دیناروں سے زیادہ قیمتی ہوگا ناظرین اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا پھر یاجوج اور ماجوج نکلیں گے اور ہر ٹیلے سے دوڑتے ہوئے آئیں گے ان لوگوں کے شہروں کو روند ڈالیں گے ہر چیز کو تباہو برباد کر دیں گے جس پانی سے گزریں گے اسے پی جائیں گے پھر لوگ میرے پاس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آئیں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یاجوج ماجوج کے لئے بد دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ ان سب کو حلاک کر ڈالیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ احادیث میں صد زلکرنین میں سوراخ ہونے کا بھی تذکرہ ہے جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا عربوں کے لئے اس شر سے تباہی ہے جو قریب آ چکا ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے آپ نے اپنے انگوٹھے اور انگوشت حادت ملا کر اشارہ کیا ناظرین یاد رہے کہ یاجوج ماجوج تعداد میں بھی کثیر ہوں گے جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم آدم علیہ السلام عرض کریں گے میں عطاعت کے لئے حاضر ہوں مستعد ہوں ساری بھلائیہ صرف تیرے ہی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکال لو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک ہزار میں نو سو نینانوے اس کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بڑے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل کرا دے گی اس وقت تم قوف و دہشت سے لوگوں کو مدھوشی کے عالم میں دیکھو گے حالانکہ بہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور ایک ہزار دوز کی یاجوج و ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے ایک چتھائی ہوں گے پھر ہم نے اللہ وآلہ وسلم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے ایک تہائی ہوگے پھر ہم نے اللہ وآلہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کے عادے ہوگے پھر ہم نے اللہ وآلہ وسلم کہا پر ایک سیاہ بال یا جتنے کسی سیاہ بال کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ناظرین مذکورہ روایت کے مطابق اس ہلاکت خیز توفان سے نجات جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ملے گی اور اس کا تذکرہ ایک حدیث میں یوں ہوا ہے حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر کے انہیں آنے واحد میں ایک نفس کی موت کی طرح ہلاک کر دیں گے پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے مگر زمین میں ہر جگہ ان کی سرانڈ اور بدبو پھیلی ہوگی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردن برابر بارش برسائیں گے جو ہر مٹی اور خیمے والے گھر میں پہنچے گی اور اس کے ذریعے اللہ تعالی زمین کو اس طرح صاف پاک کر دیں گے جس طرح کوئی حوز یا باغ ہو پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل ہوگا برکتیں نکال ناظرین اس روایت کے مطابق اس دن ایک انار پوری جماعت کھا سکے گی اور اس کے چھلکے سے وسائع حاصل کر سکیں گے ایک گابن اٹنی کا دودھ کئی جماعتوں اکیلی کافی ہوگا حاملہ گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کفالت کرے گا اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کو کافی ہوگا سبحان اللہ ناظرین اسی روایت میں مزید فرمایا کہ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالی ایک ہوا بھیجے گا جن کے بغلوں کو نیچے سے اثر کرتی ہوئی گزرے گی اور ہر مومن و مسلم کو فوت کر دے گی پھر صرف بد ترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح باہم جھگڑیں گے اور بدکاریاں کریں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی ناظرین آپ نے یاجوج ماجوج کی مختلف قیفیات کا تذکرہ ملحظہ فرمایا اور ان کی تعداد کے بارے میں بھی آپ نے حدیث ملحظہ کی ناظرین اب سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کہاں سے نکلیں گے اور کس چھیل کا پانی پی جائیں گے تو آپ کو بتا دے چلیں کہ محدثین و مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذلکرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اقتلافات پائے جاتے ہیں اب تک پانچ ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے لیکن یہ عام مثالے سے بنی ہوئی ہے اس لئے یہ قیاس درست نہیں ہے یمن میں دیوار معرب کے بارے میں بھی صدر ذلکرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے لیکن یہ سلاب روکنے کے لئے بنائی گئی تھی اس لئے یہ قیاس بھی زیادہ کوئی نہیں ہے تیسرے نمبر پر کفکار میں دریائے خضر اور بحر اسوت کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذلکرنین کی دیوار ہے اس دیوار کے لوہے سے بنے ہونے کی وجہ سے کچھ حد تک احتمال ہو سکتا ہے یاد رہے کہ یاجوج ماجوج حضرت ذلکرنین کی بنائی گئے دیوار کے پیچھے قائد ہیں جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے اور زمین پر خوب فتنہ پھیلائیں گے بعض روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں جب اللہ کی رضا ہوگی تو دیوار کی خدائی کرنے والوں میں سے ایک کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے انشاءاللہ کہنے سے اگلے روز یہ دیوار ٹوٹ جائے گی یوں یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا یہ حدیث پہلے بیان ہو چکے یاد رہے کہ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اس کا ذکر تورات و انجیل میں بھی آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بلا حصہ اس جھیل کے ساحل پہ گزارا روایت کے مطابق یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون الود واپس آئیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا ناظرین روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جانب سے آسمان کی جانب سے پھینکے گئے تیروں پر رب تعالیٰ کی قدرت سے خون آن لگے گا اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان کو بھی فتح کر لیا ناظرین یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا اور یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہور پر سلے جائیں جب تور پہاڑ پر غزہ کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لئے بد دعا کریں گے جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے جس کے پھٹنے سے علاق ہونا شروع ہو جائیں گے مسلمان جب تور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی اور ان سے تافون اٹھ رہا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے جس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز دھل کر اجلی ہو جائے گی ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایت میں آتا ہے کہ یہ نو حصے ہیں اور انسان اور جنات ایک حصہ آبادی ہیں جہنم میں بھی ہر دس میں سے نو کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہوگا ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایت بیان کی جاتے ہیں جن میں سے چند کا تذکرہ پہلے کر چکے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ کئی قسم ہیں بعض شمشات کی طرح لمبے بعض طول و عرض دونوں میں چار چرہات بعض اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کو بچھاتے اور دوسرے کو ہڑ لیتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ ایک ایک بالشت کے ہیں بہت لمبے ان میں سے وہ ہیں جو تین بالشت کے ہیں ابن کسیر کے مطابق یاجوج ماجوج انسانوں کی دو قومیں ہیں ناظرین جہاں تک قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کے تذکرے کا تعلق ہے تو اس کا تفصیلی تذکرہ ذلکرنین کی جانب سے دیوار کی تعمیر کا ذکر سورہ کہہ میں ملتا ہے جیسا کہ ارشاد باری طالع ہے وہ ذلکرنین بادشاہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا جن کے پیچھے اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی انہوں نے کہا ہے ذلکرنین یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں بشرت یہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے رب نے جو رکھا ہے وہی بہتر ہے تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیتا ہوں تم لوہے کی چادریں لا دو یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاو حتیٰ کہ جب لوہے کی ان چادروں کو بلکل آگ کر دیا تو کہا کہ میرے پاس پگلاؤ تانبالاؤ جو اس پر ڈال دوں پس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراک کر سکتے تھے کہ یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور ورحق ہے اس دن ہم انہیں آپس میں گڑمڈ ہوتے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے دوستو اسی طرح ان کی دوبارہ ظہور کی خبر سورہ انبیاء میں بھی دی گئی ارشاد ہے یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دی جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا یعنی قیامت یاجوج ماجود کے بعد جلد ہی آ جائے گی ناظرین بحیرہ تبریہ جس کا خوشک ہونا یاجوج ماجود کے ساتھ منسلک ہے اس بحیرہ تبریہ کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں مشہور شخصیات کی آرہ سے بھی آگاہ کریں گے تاکہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے آپ کی ہر طرح کے ایک ہچھاتھ کلیر ہو جائیں ناظرین متعدد روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بحیرہ تبریہ کے خوشک ہو جانا خروج دجال کی ایک علامت ہے جبکہ وسدقہ ذرائع کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی تبریہ جھیل میں پانی کی سطح بتدریج کم ہونے کی وجہ سے اس میں ایک جزیرہ نمودار ہو گیا ہے جو روسی سیارچے کی زمینی تصویر کی ویب سائٹ انڈکس اور میپ کوویسٹ میں گوگل پر نظر آ رہا ہے اسرائیلی حکومت اس کی سالانہ سطحی اتار چڑھاؤ کی تفصیلات شائع کرتی رہتی ہے ناظرین یاد رہے کہ مذہب اور تاریخ کی کتابیں اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ روز محشر یا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اس جھیل کا خوش کونہ بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ بات فرما چکے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت یوں منقول ہے تمہین داری رضی اللہ تعالیٰ نو سمندر کے جہاز میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگے پس وہ جزیرے میں داخل ہو گئے وہاں ان کو ایک جانور ملا جو جاسوس تھا وہ ایک بڑے قد کے آدمی کے پاس لے گیا جس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندے ہوئے دونوں زانوں سے ٹکھنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا اس نے پوچھا تم کون ہو لوگوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں اس نے کہا مجھے تبریہ کے بارے بتلاو کہ اس میں پانی ہے لوگوں نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے اس نے کہا البتہ اس کا پانی ان قریب ختم ہو جائے گا میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح ہوں ناظرین یہ روایت دجال کے حوالے سے جو کہ ایک تفصیلی حدیث ہے البتہ اس میں ایک نشانی جو دجال کے ظہور کی ہے وہ بہت تبریہ کا خوشک ہونا بھی ہے ناظرین بعض روایتوں میں وارد ہے کہ اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو دوڑتے ہوئے تمام زمین میں آن کی آن میں پھیل جائیں گے ان کے تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ جب ان کی پہلی جماعت بہت تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی آپ کو بتاتے چلے کہ بہت تبریہ جہاں سے اسرائیل اپنے لئے پانی آسل کرتا ہے خوشک ہونے والا ہے یہ لوت علیہ السلام کی قوم کو عبرتناک عذاب سے دوچار کی جانے کے نتیجے میں وجود آنے والا سمندر بہیرہ مردار یا ڈیڈ سی بھی کہلاتا ہے اور بہت تیزی سے خوشک ہو رہا ہے اس کی سطح آب میں بھی غیر معمولی کمی واقع ہو رہی ہے ماہرین کا خیال ہے کہ بہیرہ مردار دوہزار پچاس سے بہت پہلے اپنا وجود کھو بیٹھے گا ان گھڑوں کی تعداد انیس سو نوے میں صرف چالیس تھی تاہم اب صرف مقبوضہ فلسطین کی جانے والے ساحل پر تین سو گھڑے بن چکے ہیں جس سے اسرائیل کو سخت پریشانی لاحق ہے اس کے ہر ممکن کوشش ہے کہ اس کے سمندر خوشک نہ ہو اس لئے نہر سویس سے ایک رابطہ نہر بہیرہ مردار تک ہو دی جا رہی ہے واضح رہے کہ بہیرہ احمر بہیرہ مردار سے چار سو میٹر اونچا ہے رابطہ نہر کے علاوہ بہیرہ احمر یا بہیرہ کلزم کو بہیرہ مردار کے ساتھ پائپ لائن کے ذریعے جوڑنے کا منصوبہ ہے اس منصوبے کو آر ایس ڈی ایس ڈی منصوبہ کہتے ہیں اس منصوبے پر عربوں ڈالر خرچ ہوں گے البتہ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ بہیرہ مردار محولیاتی تبدیلی کی وجہ سے تیزی سے خوشک ہو رہا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک کا پیش خیمہ رہی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے عجیب واقعات میں واقعات بھی روایت کیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کسرہ کے محل میں زلزلہ آیا اس کے چودہ کنگرے گر پڑے اور بہیرہ تیبریہ فوراں خوشک ہو گیا اور فارس کا آتش قدہ بجھ گیا جو ایک ہزار سال سے مستقل روشن تھا اور کبھی نہ بجھتا تھا ناظرین یہ تھا تذکرہ اور تفصیل بہیرہ تیبریہ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج کے تذکرے میں شکف مغرب کی بڑی اہمیت ہے یہ کیا ہے اور یاجوج ماجوج کے ساتھ ان کے شغف کے کیا شباہت تاریخ میں موجود ہے آئیے اس بارے میں مختصر تفصیل آپ کو بتاتے ہیں ناظرین لفظ میک یا مک بمطابق عربی ابن کے استعمال کے جاتا ہے چنانچہ گاغ میک گاغ کے معنی جوج ابن جوج بھی لیے گئے جیسا کہ گالیک زبان میں عیسی میک مریم بولا جاتا ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ البیون یعنی قدیم لندن کے پرانے شاہ ولوت کے دو درخت جنہیں اب تک یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے اور انگلستان ہی میں ایک علاقہ ڈھلوانے ماجوج کے نام سے موجود ہے اور سولہ اور سترہ سدیوں میں انگلستان کے علاقے کیمبرج میں یاجوج ماجوج کے نام سے مقابلے ہوتے رہیں یاجوج ماجوج اور انگلستان کے درمیان تعلق پہلی بار منموت کے جوفری نے گیارہ سو چھتیس میں اپنی تاریخ شاہان برطانیہ میں ہوایا کیا گیلڈ ہال کے دو مجسموں کو تین سو سال سے یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے جو تاریخی طور پر البیون یعنی لندن کے محافظ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں روایت کے مطابق گیلڈ ہال کے مجسمیں جنگ عظیم دوم کی بلٹس کی بمباری میں تباہ ہوئے اس سے قبل لندن کی سترہ سو آٹھ کی عظیم آتش جدگی میں بھی تباہ ہوئے تاہم لندن کے باسیوں اور حکمرانوں کو ان کی کامی اس شدت سے محسوس ہوئی کہ انیس سو تریپن میں دوبارہ بنا ڈالی گئی اب سوال یہ ہے کہ کیا منموت کے جوفری کی اس بات کے کوئی شباہت تھے خاص کر بروٹ کے رہائشوں کے حوالے سے جو لندن شہر کے گلڈ ہال ہے ناظرین لندن کے جائب گھر کے کرونے وسطہ کے لندن کی تاریخ اور نوادرات کے سرپرست جان کلورک نے میئر لندن فرینک مکمنٹس کے وہ اپنی خط میں اس تعلق کی جانب اشارہ کیا کہ لندن میں یاجوج ماجوج کے دیو کامت پتلے اور مجسمے پندرہ سو ٹھاون سے لارڈ میر کے جلوس کی زینت بنتے رہے ہیں اسی سال یہ ٹیمپل بار کے مغربی داخل اور نمائشی دروازے پر ملکہ الیزبت اول کے استقبال کے رکھے گئے جبکہ پندرہ سو چون میں ملکہ میری اور سپین کے فلپ دوم کے استقبال کے لئے بھی رکھے گئے تھے جینیفر ویسٹوٹ کی لندن شہر کی تاریخ کی کتاب البیون جو لندن کا پرانا نام اگائٹ ٹو لیجنٹری لندن کے مطابق لندن میں یہ مجسمے پانچ سدیوں سے شہری جلوسوں میں ظاہر ہوتے رہے ہیں چودہ سو پندرہ میں اسی طرح کا مجسموں کا ایک جوڑا ہنری پنجم کو اگین کورٹ سے واپسی پر خوش آمدیت کہنے کے لئے موجود تھا جبکہ پندرہ سو چیون سے قبل انہیں سیمپسن اور ہرکلس کہا جاتا تھا تہم ٹوڈر کے زمانے میں البیون یا لندن کے پرانے قصے سامنے آنے لگے اور انہی میں یاجوج مجوج یاجوج ابن جوج کا قصہ بھی تھا ناظرین بیان کیے گئے بالا تاریخی حوالوں سے لندن اور یاجوج مجوج کا کسی درجہ تعلق ظاہر ہوتا جبکہ بائبل اور دیگر کتب میں ان کا ذکر خیر نہ تھا بلکہ عبرت اور تنبیہ کے لئے ان کا ذکر آتا رہا ہے پھر کیا وجہ تھی کہ لندن کے عمرہ اور باسی یاجوج مجوج کی محبت کا شکار تھے جو آج تک چلی آ رہی ناظرین اس کے علاوہ ابتدائی انیسویں صدی میں کچھ حاسدی راہبوں نے نپولین کے روس پر حملے کو یاجوج اور مجوج کی جنگ کے طور پر سمجھا لیکن جیسے جیسے صدی گزرتی گئی اور مغرب نے سیکولر نظریہ فکر اپنانا شروع کیا معادی تقوات گھٹنے لگ گئے لیکن ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں صورتحال نہ تھی جہاں دوہزار دو کے ایک سروے کے نتائج نے نشان دہی کی ہے کہ انسٹھ فیصد امریکیوں کے خیال کے مطابق مکاشفہ کی کتاب میں آئی پیش گوئیاں ضرور واقع ہوں گی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سرد جنگ کے دوران اس خیال نے کہ یاجوج کا کردار دراصل روس ہے مقبولت حاصل کی ہسکیل کے الفاظ کے مطابق جو یاجوج کو شہزادہ میشک عبرانی میں روش میشک پر روس اور ماسکو کا شائبہ ہوتا تھا یہاں تک کہ کچھ روسیوں اور صدر رونالڈ ریگن نے یہی سوچ اختیار کی اگرچہ وہ بظاہر اس کے مزمرات سے نہ انجان رہے کہ ہمارے باپ دادا کا ذکر بائبل میں اور یہی کافی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سرد جنگ کے بعد کچھ ہزار پسند اب بھی یاجوج کی شناخت روس کے طور پر کرتے لیکن وہ اب اس کے اتحادیوں پر زور دینے کی کوشش کرتے ہیں جن میں قابل ذکر ایران ہے جبکہ زیادہ مستد و تندخو لوگوں کے لئے اسرائیل میں یہودیوں کی واپسی کے ساتھ ہر مشدون کے لئے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے جس کے بعد مزید نشانیاں آخری مارکے کی جانب اشارہ کر رہی ہیں بشمل جہوری ہتھیار یورپین زمام اسرائیل کا قبضہ یورشلم اور امریکہ کی افغانستان اور خلیج فارس میں جنگیں ہیں البتہ ناظرین اسلامی علامات روایت میں دنیا کے اختتام سے قبل یاجوج مجوج سے رہائی اور ان کی تباہی اللہ کی طرف سے ایک ہی رات میں ہوگی مسلمانوں کے کلاسیکی عروج کے زمانے کے بعد عام طور پر اس موضوع پر توضیح نو جاری نہ رکھی گئی تاہم جدید دنیا کی توضیحی ضروریات نے ایک نیا عدب سوچ اور شعور پیدا کیا جس میں موادیات یاجوج مجوج کی نشان دہی یہود اسرائیل ان کے دس گمشدہ قبائل یہ کبھی کبھار کمیونسٹ روس اور چین کے طور پر کر رہے ہیں ایک رکاوٹ جو اس عدب کے عدیبوں کو درپیش ہے اس دیوار کا محلے وقوع ہے جو یاجوج اور مجوج کے لئے تیار کی گئی تھی اور جو آج کی تاریخ میں ناپید ہے اس سوال کا جواب ان کے یہاں مختلف ہے کچھ عدیب کہتے ہیں کہ یاجوج اور مجوج منگول تھے جبکہ دیوار اب غائب ہے دوسروں کے مطابق دیوار اور یاجوج اور مجوج دونوں نادیدنی ہیں ناظرین یہ تھا تذکرہ یاجوج مجوج کے ساتھ مغرب شاگف کا اور جدید موادیات کا آئیے اب آپ کو یاجوج مجوج کے حوالے سے مشہور شخصیات کی آرہ سے آگاہ کرتے ہیں مشہور شخصیات کی آرہ سے پہلے چند روایت بھی ذکر کی جاتی ہیں جو یاجوج مجوج ہی کے حوالے سے ناظرین امہ حبیبہ بنت عبی سفیان زینت بنت جہش سے بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گبرات کی حالت میں داخل ہوئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ عرب کو اس شر سے حلاکہ تو جو قریب آگئے آج یاجوج مجوج کی دیوار میں اتنا سراخ ہو گیا اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والے انگلی کا حلقہ بنایا زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہاں میں حلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں صالح لوگ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب فسق و فجور کی زیادتی ہو جائے گی اسی طرح تبرانی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے معاش میں فساد پھیلائیں گے فرمایا اللہ نے بنی آدم علیہ وسلم کو دس حصوں میں تقسیم کیا نو حصے یجوج ماجوج بنائے اور باقی ایک حصے میں باقی کیام انسان ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم اور ان کے رفقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ایک آن میں حلاک ہو جائیں گے پھر عیسیٰ علیہ وسلم ان کے رفقہ کوہتور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ملے گی جو ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو تب عیسیٰ اور ان کے رفقہ اللہ سے دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے مثل پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا پہنک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خائمہ اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا اور وہ بارش زمین کو دھو کر کہ تم اپنے دشمن سے یاجوج ماجوج کے نکلنے تک لڑتے رہو گے جو چوڑے چہروں چھوٹی آنکھوں والے اور بھورے بال والے ہوں گے ان کے چہرے گویا دونچی ہوئی ڈھال ہے ناظرین قرآن و حدیث کے علاوہ مختلف شخصیات بھی اپنے علم و فہم کے مطابق مختلف اندازے لگاتے رہے آئیے و نعرہ سے بھی آپ کو اگاہ کیے دیتے ہیں اللہ ماہ اکبال اپنی معروف کتاب بانگے درہ میں فرماتے ہیں کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسالون اسی طرح علامانور شاہ کشمیری فرماتے ہیں قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ یاجوج و ماجوج کے خروج کا واقعہ دیوار ٹوٹنے کے ساتھ ہی پیش آ جائے گا بلکہ دیوار ٹوٹنے کا وعدہ صرف سور الکحف والی آیت میں کیا گیا ہے اور دیوار حسب وعدہ ٹوٹ گئی لیکن یہ بات کہ دیوار ٹوٹتے ہی بغیر کسی وقفے کے یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے قرآن میں کوئی ایسا حرف نہیں پایا جاتا جسے یہ نتیجہ نکالا جا سکے یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ ذلکرنین کا کال پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے ذلکرنین کا اپنا کال ہے اور کرینا سیاک و سباک میں ایسا موجود نہیں ہے جس سے صد یعنی دیوار کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے واقعے کو علامت ایک قیامت میں شمار کیا جائے اور شاید ذلکرنین کوئی علم بھی نہ ہو کہ اشرات ساتھ سے خروج یاجوج موجوج بھی ہے اس نے وعدہ ربی سے صرف اس کا کسی وقت میں ٹوٹ پوٹ جانا مراد لیا ہو پس اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ ہم نے کر چھوڑا ان کو اس دن سے اس حالت میں کہ باز باز پر امڑ رہے استمرار تجددی پر دلالت کرتا ہے یعنی برابر ایسا ہوتا رہے کہ ان میں باز قبائل باز پر حملہ آور ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ خروج موت کا وقت آ جائے ہاں اللہ تعالیٰ کے ارشاد جو سورہ انبیاء میں ہے تو البتہ یہ بلو شبہ علامت قیامت میں سے حتیٰ اضافتہ تھا لیکن اس میں صد یعنی دیوار کا قطن کوئی ذکر نہیں ہے پس اس فرق کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے آخری میں ارشاد فرماتے ہیں میں نے آیات کی تفسیر میں جو کچھ کہا ہے وہ قرآن میں تعویل نہیں بلکہ قرآن پاک کے کسی لفظ کو اس کے اپنے موضوع سے نکالے بغیر تاریخ اور تجربہ کے پیش نظر مزید ازار خیال ہے ناظرین یہ انور شاہ کشمیری کی رائے تھے اس کے علاوہ مولانا شرف علی تھانوی اپنے ملفوزات میں لکھتے ہیں مولانا عبد الرشید احمد گنگوہی سے سنا کہ یاجوج ماجوج کو تبلیغ ہو چکی ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں آئے کہ رات پر اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور کھوڑتے ہیں جو ان کے درمیان حائل ہے جب وقت آوے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل اس کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کے نام معلوم اور انہیں تبلیغ ہو چکی ناظرین ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی اس بارے میں کیا رہا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں نو علیہ السلام کے تین بیٹے تھے سام، ہام اور یافس جو ان کے ساتھ کشتی میں شریک ہوئے جبکہ کنان اور عابر غرق ہوئے سام کو سیمیٹک نسل بھی کہا جاتا ہے قومِ آد و سمود اسی نسل کی شاخر تھیں عبراہیم علیہ السلام بھی اسی نسل سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نسل سے تھے یافس کے اولاد نے وستی ایشیا کے پہاڑی سلسلے کا بور کیا اور شمال میں چلے گئے اور دائیں بائیں پھیل گئے کچھ منگولیا اور چین میں عباد ہوئے جبکہ کچھ روس، مشرقی یورپ سکیندینیا اور مغربی یورپ میں عباد ہوئے ہام کے اولاد میں کبتی، بربر، افریقی اور سوڈانی کے لوگ ہیں یافس کے بیٹوں کا نام تو رات میں یاجوج و ماجوج آئے ہے جبکہ دیگر میں دوبال یعنی بالٹک ریاستیں اور موسکو بھی تھے ان اقوام کا شہوہ لوٹ مار تھا زلکرنین سے بھی لوگوں نے ان کے وحشی مظالم سے بچنے کے لیے مدد مانگی تھی انگلو سکسن کولنیل سیلاب آلانے والے بھی یاجوج و ماجوج ہی کی نسل سے تھے یہ ان کا پہلا سیلاب تھا جہاں دنیا بھر میں آیا شمالی امریکہ، لاتینی امریکہ، افریقہ، جنوبی ایشیا، عرب کے کچھ علاقے مشرقی بائید وغیرہ میں انہوں نے حکومت کی تاہم اب بھی اداروں کے ذریعے سے حکومت کر رہے ہیں دوسرا سیلاب احوال قیامت میں آئے گا مارکہ ہر مشدون، مسیح علیہ السلام کے نزول اور یہودیوں تو مسیحیت کے اختتام کے بعد یہ وہی لوگ ہیں جبکہ عدیث میں زلکرنین کی دیوار میں سوراہ کا ذکر آیا ہے یہ سیلاب دوبارہ جو آئے گا یہ مشرق کی طرف سے آئے گا چین یا وستی ایشیا، ہر مشدون کی بڑی جنگ میں یہ لوگ حصہ نہیں لیں گے جس میں شورپ اور مشرق کے وسطہ یہودی مسلمان اور مسیح آمنے سامنے ہوں گے ناظرین ڈاکٹر اسرار رحمت کی رائے آپ نے ملحظہ کی اب شیخ عمران حسین کی رائے آپ کو بتاتے وہ لکھتے ہیں قرآن کریم نے ایک نمائے نشانی بتائی ہے جس سے نہ صرف یاجوج مجوج کی رہائی کا علم ہو جائے گا بلکہ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ دنیا اس وقت یاجوج مجوج کے کنٹرول میں ہے جس وستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے بشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے جب تک یاجوج مجوج نہ کھل جائیں اور وہ تمام بلندے سے اترتے نظر آئیں گے یا ہر سمت میں بڑھتے نظر آئیں گے جب یاجوج مجوج رہا ہو جائیں گے اور ہر سمت میں چھا جائیں گے تو وہ لوگ جو عذاب سے تباہ کیے گئے تھے یعنی یہود دوبارہ لاکر اس بستی میں بسائے جائیں گے اور ایسی بستی صرف ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دباہ کر دیا تھا جس کا تذکرہ یاجوج مجوج کے ساتھ حدیث میں بھی مذکور ہے اور وہ یروشلہ میں سورہ انبیاء کی آیت پچانوے چھینوے کسی خاص واقعے کو یاجوج مجوج کے خروج کی ایک واضح نشانی کے طور پر پیش کرتی ہے اس کا سمجھنا آج کے دور کے حیالات کے تناظر میں نہائیتی اہم اور ضروری ہے یہ بات قابل توجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہود پر اللہ تعالیٰ کے دو بار عذاب کے نزول کے تذکرے کے بعد اس بات کی بھی آگے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم واپس ہو جاؤ گے تو ہم بھی واپس ہوں گے اس پر اظہار خیال کے بعد سورہ انبیاء کی آیت پچانوے اور روک لگی ہوئی ہے اس عبادی پر جسے ہم نے حلق کر دیا کہ وہ نہ واپس لوٹیں تاکہ جب کھول دی جائیں یاجوج مجوج اور ہر دولاؤ سے اتیز رفتاری کے ساتھ نکلیں ناظرین شیخ صاحب مزید لکھتے ہیں یاجوج مجوج کون ہیں کیا وہ مزہکہ خیز مخلوق ہیں یا عام انسان ہیں اس کا جواب دینے کے لئے ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھوننا پڑے گا جن کے بارے میں کہا گیا وَعِلُ الْعَرَبِ جن کا رسول اللہ کے زمانے سے عرب سے کوئی تعلق نہ بلکہ جن کا اب حد درجہ عرض مقدس سے لگاؤ ہو ایسے لوگ تو صرف یورپی لوگ ہیں جنہوں نے رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراں بعد صلیبی جنگیں شروع کر دیں یہی یورپی لوگ کچھ خود کو مسیحی کہلواتے ہیں اور مسیحیت کا لبادہ اوڑ رکھا ہے جبکہ عرض مقدسہ ان کی سہونی طریقے سر پر سوار ہے جو یورپی لوگوں کا کارنامہ ہے انہی میں سے اب خود کو بنی اسرائیلی کہلواتے ہیں صرف یہی دو قومیں ہیں جن کے سر پر عرض مقدسہ کو آزاد کروانے کا شگاف ہے دنیا بھر میں کسی اور بریعظم کے یہودی اور مسیحی یہ کام نہیں کر رہے فقط یورپی یہود اور نصارہ اور آخر میں ہمارے پاس جزیرہ برطانیہ ہے جب سیکلر اور لادین ہیں اور یہ انیس سو سترہ کا بدنامہ زمانہ بل فور اہدنامہ استعمال کر رہے اور اس کا یہ نسب الین ہے کہ عرض مقدسہ میں قیامِ عرض الیہود کے لئے سرگردہ رہے جو انتہائی عجیب بات ہے نصارہ کہلوانے والوں کے لئے یہ عرض مقدسہ کی ازادی کا خمار اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یورپی تہذیب ہی میں ہیں ہم ان کا تائیون مزود محدود کر سکتے ہیں اور یورپی تہذیب میں بھی انہیں مخصوص کر سکتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا لشکر جب آہیرہ تبریہ سے گزرے گا تو وہ پانی پیے گا جبکہ ان کے آخری کہیں گے کہ یہاں پانی ہوا کرتا تھا اب جبکہ یہ سوکھ رہا ہے تو کون لوگ بحریہ تبریہ کا پانی استعمال کرتے ہیں مصریوں، اردنیوں، شامیوں کوئی پانی نصیب نہیں ہوتا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بینکاری کے ذریعے جدید معیشہ ترتیب دی یہی لوگ ہیں جن کی حکومت نے سہراک اور سرسفز بنانے کی پولیسی ترتیب دی چنانچہ اس بہیرہ کا پانی مسلسل خوشک ہو رہا ہے ناظرین آپ نے ملحظہ کیا کہ شیخ صاحب کی رائے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اصل میں یاجوج ماجوج اسرائیل میں موجود یہودی ہی ہیں البتہ یہ کی رائے ہے جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا ناظرین مولانا مناظر احسن گلانی اس بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں فرماتے ہیں اس کا اگر یہ مطلب سمجھا جائے کہ یاجوج ماجوج کے کھولنے سے پہلے برباد اور تباہ ہونے والی بستیوں کو دوبارہ سر اٹھانے اور عروج و ترقی حاصل کرنے کا موقع یاجوج ماجوج کے کھول دیے جانے کے بعد ہی مل سکتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ قرآنی تعبیر کے طرز خطاب سے جو معنوس ہیں ان کے لئے کوئی اچھمبے کسی بات ہو ناظرین جاوید چہدری معروف جنرلسٹ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے یہ بھی ملازف فرمائیں لکھتے ہیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لئے دعا زاری کریں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب یک بار کے اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی شخص مر جاتا ہے ناظرین چرچل اس بارے میں لکھتا ہے کہ گلڈ ہال لندن میں نصب یاجوج ماجوج کے مجسمیں اس کی کافی شہادت ہیں جن کو دوبارہ استعدہ کرنے کی تقریب انیس سوے قاون میں چرچل نے یاجوج کو روس اور ماجوج کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا نشان قرار دیا تھا اس طرح جارج ووکر بوش کہتا ہے ریاستہ اے متحدہ امریکہ کے سابق صدر جارج بوش نے ایک آلہ اور اہم یورپی اتحادی کو خفیہ فون پر راغب کرتے ہوئے امریکی فوجیوں کو عراق پر حملے کی خدای محمد فرنسیسی فوجیوں کی مدد مانگی شہراک نے یاد کیا کہ امریکی رہنما نے ہمارے مشترک عقیدے کی جانب سے اپیل کرو بتایا یاجوج اور ماجوج مشرے کے وسطہ میں مصروف ہیں بائبل کی پیشنگوئی پوری ہو رہی ہے اس جنگ میں خدا کی مرضی شامل ہے جو اس کے ذریعے سے اپنے لوگوں کے دشمنوں کو نئے زمانے سے قبل ختم کرنا چاہتا ہے ناظرین یہ تھی آرہ چند مشہور شخصیات کی آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ صد زلکرنین یعنی زلکرنین کی دیوار کے بارے میں کیا قیاسات کیے جاتے ہیں اس حوالے سے چار دیواروں پر قیاس کیے جاتے ہیں نمبر ایک دیوار چین روایت کے مطابق یہ دیوار عیسیٰ بن مریم سے دو سو پہنتیس سال قبل اینٹ اور پتھر سے بنائی تھی نمبر دو دیوار سمرکند یہ دیوار سمرکند کے قریب بنائی گئی اس کی بناوٹ میں لوہوں کی چادروں اور اینٹوں کا استعمال کیا گیا نہایت مستقم اور بلند ہے تام اس میں ایک دروازہ ہے اور کفل لگا ہوا ہے خلیفہ موتسم نے خواب میں اس کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو پچاس آدمیوں کو تحقیق کے لئے بھیجا یاد رہے کہ دیوار جبلتی کا درابند کرنے کے لئے بنائے گئے تھی اس دیوار کو یمن کے ہماری بادشاہ نے بنائے تھا اسے اس کا کارنامے پر بہت فخر تھا بعض علماء کا خیال ہے کہ یہی بادشاہ ذل کرنائے تھا نمبر تین دیوار طببت یہ جگہ قدیم خراسان کا آخری کنارہ تھا جو دو شمالی پہاڑوں کے درمیان بنائے گئی اس جگہ سے ترک دھاوا کیا کرتے تھے فضل بن یہیہ برمکی نے دروازہ لگا کر اس کو بند کر دیا تھا یہ دیوار بلاتفاق وہ دیوار نہیں جو قرآن میں ذکر ہوئی کیونکہ یہ نزول قرآن کے بعد تعمیر ہوئی نمبر چار دیوار آزربائیجان یہ دیوار آزربائیجان کے سرے پر بہرہ تبرستان کے کنارے پر جبل کب کے گھاٹ کو غیر قوموں کی عام درفت کو بند کرنے کے لئے پتھر اور سیسے سے نوشیروان نے بنائی تھی اور یہ آزربائیجان اور آرمینیا کے دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اور یہ دیوار اب تک قائم ہے ناظرین یہ بات تو واضح ہے کہ دیوار بادشاہ ذل کرنے نے تعمیر کی تھی البتہ یہ دیوار کہاں ہیں اس بارے میں اختلاف ہے اور حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے آپ کے پاس یہ سوالے سے کوئی اہم معلومات اگر موجود ہو تو کمٹ بھی ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں ناظرین یہ تھے حقائق یاجوج ماجوج کے بارے میں جن کا تذکر ہم نے قرآن و دیس کے روشنی میں کرنے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ تاریخی روایت اور مشہور شخصیات کی آرہ سے بھی آپ کو اگاہ کیا ہے امید ہے ہماری آج کس ویڈیو سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا لہذا آپ سے گزارش ہے کس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ باقی لوگ بھی ان حقائق کے بارے میں جان سکیں اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے آمین ناظرین جانے سے پہلے کمٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامیک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رہے ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں آخر میں لوگوں سے ایک برپی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اپنے زمان میں رکھے آمین